بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹرکس جو ہے ان میں سے کونسے آپشن پر فعل کرتا ہے وہ ہمیں بتانا ہے تو ان ٹائپس کو ہم پہلے لکھتے ہیں تو ایکسرسائز نمبر وان پوائنٹ ٹو اور قویشن نمبر ٹو میں جو کٹیگریز دی گئی ہیں وہ ہیں جناب ایک کٹیگری ہے سکوائر میٹرکس بی کٹیگری جو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے جناب ریکٹینگولر میٹرکس اور کٹیگریز سی جو ہے وہ دی گئی ہے رو میٹرکس اور کٹیگریز جو بی دی گئی ہے وہ دی گئی ہے کٹیگریز دی جو دی گئی ہے وہ ہے یہ کیا یہ کولم میٹرکس ہے کولم میٹرکس اور سی جو دی گئی ہے سوری سی کے بعد جو ڈ اپشن تھا وہ کولم میٹرکس تھا اس کے بعد ہے ای اپشن یہ اپشن دیا گیا ہے کہ کیا یہ ایڈنٹیٹی میٹرکس ہے جو دیا گیا ہے اور ایف کٹیگری جو دی گئی ہے اس کے بارے ہم پوچھا گیا ہے کیا یہ نل میٹرکس ہے نل میٹرکس تو اب ہم میٹرکسز کو جو دیا گیا میٹرکسز ہیں ان کو ہم بارے بارے لکھتے ہیں جو فرسٹ میٹرکس ہمیں دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے جناب مائنس ایٹ ٹو سیون ٹویلو اور زیرو اور فور تو جو اوپر کٹیگریز دی گئی ہیں کون سی کٹیگریز بھی یہ فعل کرتا ہے تو اس کے بارے ہمیں بتانا ہے اب ہمیں دیکھتے ہیں سکوئر میٹرکس کیا ہوتا ہے جس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز ایکول ہوں اس میں نمبر آف روز ٹو ہیں اور نمبر آف کولمز جو ہیں وہ تھری ہیں اس لیے یہ سکوئر میٹرکس نہیں ہے ریکٹینگلر میٹرکس وہ ہوتا ہے جس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز جو ہیں وہ ایکول نہ ہو دیکھیں اس میں نمبر آف روز ٹو ہیں اور نمبر آف کولمز جو تھری ہیں چنانچہ یہ جو ہے یہ بی کٹیگریز میں فال کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کولم میٹرکس ہے کولم میٹرکس وہ ہوتا ہے جس میں اسمام انٹریز صرف کولم کی شکر میں لکھی گئی ہوں لیکن اس میں رو بھی شکل میں بھی ہیں اور کولم کی شکل میں اس لیے خالی کولم مائٹرکس نہیں ہے اس طرح سے یہ خالی رو مائٹرکس بھی نہیں ہے identity matrix وہ ہوتا ہے جس میں diagonals میں one ہو اور وہ square matrix ہو لیکن دیکھیں diagonals میں one بھی نہیں ہے اور diagonal کے علاوہ جو باقی entries ہیں وہ zero بھی نہیں ہے اس لئے یہ identity matrix بھی نہیں ہے null matrix وہ ہوتا ہے جس میں تمام entities جو ہیں وہ zero ہوں تو اس میں تمام entities جو ہیں وہ zero نہیں ہیں بلکہ کوئی اور digits دیے ہوئے ہیں اس لئے null matrix نہیں ہے اس لئے یہ category b میں ہی فال کر سکتا ہے اس کے بعد number two میں ہمیں جو matrix دیا گیا ہے اس کو لکھتے ہیں وہ ہے جناب three zero اور one تو یہ matrix جو ہے obviously column matrix ہے کیونکہ اس میں تمام entries جو ہیں وہ column کی شکل میں لکھی گئی ہیں row کی شکل میں کوئی entity نہیں لکھی ہوئی صرف ایک entity ہے ایک ہی row ایک column میں تمام entities لکھی گئی ہیں اس کے لئے number three بجو جو matrix ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے six minus four اور three اور minus two ٹھیک ہے جی تو اس میں دیکھیں number of rows اور number of columns جو ہیں وہ اس میں equal ہیں number of rows کتنی ہے two number of columns کتنے ہیں two تو یہ category کونسی ہے square matrix کی تو یہ category A میں fall کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کے علاوہ اور کوئی matrix ان میں سے نہیں ہے اس لئے number اور چار پہ جو matrix ہمارے پاس ہے اس کو ہم لکھتے ہیں تو وہ آتا ہے one zero zero one تو یہ obviously diagonal میں one ہے اور یہ square matrix بھی ہے اس کے علاوہ diagonal کے علاوہ جو entities ہیں وہ zero ہیں تو ایسے matrix کو ہم کیا کہتے ہیں identity matrix تو یہ category E میں fall کرتا ہے دوسرے چیز اس میں number of rows اور number of columns یعنی دو rows ہیں اور دو columns ہیں اس لئے یہ square matrix بھی ہے یعنی یہ category A میں بھی fall کرتا ہے تو اگلی جو type ہے وہ لکھتے ہیں اگلا جو matrix دیا گیا ہے اس کو لکھتے ہیں وہ ہے number 5 اور لکھا گیا ہے جناب one two three four five six اس matrix پہ غور کریں تو اس میں number of rows اور number of columns ایک جیسے نہیں ہیں کیونکہ number of rows three ہیں one two three number of columns one two تو ایسے matrix کو ہم کیا کہتے ہیں rectangular matrix تو یہ B category میں fall کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کسی اور category میں fall نہیں کرتا sorry اس کے بعد اگلا matrix دیکھتے ہیں اگلا matrix میں دیا گیا ہے three ten اور minus one تو دوستو دیکھیں اس میں تمام entries ایک raw کی شکل میں لکھی گئے ہیں اس لیے یہ raw matrix ہے یعنی یہ category C میں fall کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح اگلا matrix ہمارے پاس پھیر آتا ہے وہ ہے جناب one zero zero تو یہ matrix جو ہے یہ of course column matrix ہے تمام entries جو ہیں اس کے اندر column کی شکل میں لکھی گئی ہیں اس لیے یہ D category میں fall کرتا ہے یہ D category ہمارے column matrix میں fall کرتا ہے یہ column matrix ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو matrix آتا ہے وہ ہے جناب one two three minus one two zero اور zero zero one تو اس میں دیکھیں یہ matrix جو ہے اس میں number of rows three ہے number of columns three ہے یہ square matrix ہو گیا ٹھیک ہے جی اور 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 تو بس ٹھیک ہے یہ square matrix ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا matrix ہمارے پاس کیا ہے zero 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 تو یہ تمام entities zero ہیں ایسے matrix کو null matrix کہتے ہیں تو یہ f category میں fall کرتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا question number two تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں